وصل اللہ و لہ سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین سورہ فاتحہ کی تفسیر الحمدللہ ہر حوالے سے مکمل ہو چکی تھی ایک تطیمہ باقی ہے وہ آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ماہ مبارک رمضان سے پہلے ہمارا یہ آخری درس ہے انشاءاللہ پھر ماہ مبارک رمضان کے بعد آپ کے خدمت میں آزر ہوں گے کیونکہ مسجد سے آنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے جلدی جلدی بس فقط یہ ہے کہ یہ درس مکمل ہو جائے چند ضروری نکات جو ہیں وہ سورہ مبارکہ کے جو تھے وہ آپ کے حدمت میں پیش کرتے ہیں تمام آسمانی ادیان اور آسمانی کتابوں کا نزول خداون مطالق کی طرف سے ہے لہذا انسانیت کو کمال تک پہنچانا بھی اسی کا کام ہے ادیان بھی خدا کی طرف سے ہیں آسمانی شریعتیں بھی خداون مطالق کی طرف سے ہیں اور یہ سب کچھ انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالی نے یہ انتظام فرمایا ہے تو جیسے اس کائنات کے انسانوں کو کمال تک پہنچانا خداون مطالق کا کام ہے اسی طرے سے اس کے سارے امور کی تدبیر کرنا بھی خداون مطالق کا کام ہے یعنی رب العالمین بھی خداون مطالق کی واحد ذات ہے لہذا ہدایت فقط اور فقط اسی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے جیسا کہ ارشاد رب العزت بھی ہے یعنی اور کوئی ہدایت نہیں کر سکتا فقط ہدایت خداون مطالق کر سکتا ہے ارشاد ہے تو کسی کو ہدایت نہیں کر سکتا لیکن اللہ جس کو چاہے وہ ہدایت کرتا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت اور طرح کی ہے اور باقی مخلوقات کی ہدایت اور طرح کی ہے انسانوں کی جو ہدایت ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں ہے چاہے تو ہدایت کو اختیار کرے چاہے تو کسی اور راستے کو غیر زلالت کو اختیار کرے اپنے قصب و کار سے اپنے افعال سے وہ ہدایت بھی پیاتا ہے اور گمرہی کی طرف بھی جاتا ہے اور اسی طرح سے ہدایت کے مسادیق اور راستے بھی مختلف ہیں مثلا ایک مرتبہ خداون مطالق قرآن کو ہدایت قرار دیتا ہے ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِعِذْنِ اللَّهِ مُسَدِّقَلْ لِمَا بَيْنِ يَدَيْهِ وَهُدَمْ وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ پس تحقیق خداون مطال نے اس پاک و مقدس کتاب کو تیرے دل پر نازل کیا اور حضرت جبرائیل نے اس کو نازل کیا اور اللہ کی اجازت سے نازل کیا اور یہ قرآن جو ہے یہ اپنے ماں قابل کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہدایت ہے اور مومنین کے لیے بشارت ہے اسی طرح سے دوسرا مستع کے ہدایت جو ہے وہ تمام آسمانی کتابوں کو بھی اللہ تعالی نے ہدایت کرا دیا ہے اور اپنے اپنے زمانے میں وہ برحق کتابیں تھیں لیکن ان کے اندر تحریف واقع ہوئی چونکہ وہ اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں تو اب وہ اپنی حجیت سے ساکت ہو گئی ہیں ہاں اگر خداون مطال کو ایسا انتظام کر دے کہ وہ کتابیں اصلی حالت میں ہمارے پاس پہنچ جائیں تو وہ بھی ہدایت ہیں لہذا قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انجیل کو نازل کیا جس میں ہدایت تھی نور تھا اور وہ اس سے ما قبل تورات کی تصدیق کرنے والی تھی ہدایت بھی ہے اور متقین کے لئے انجیل کے اندر موعزہ اور نصیحت بھی موجود ہے دوسرے مقام پر اشاد ہے انہا انزل نتورات فیہا ہدم و نور تورات کے اندر بھی کیا تھا نور اور ہدایت موجود تھی لہذا یہ آسمانی کتب بھی جو ہیں وہ ہدایت کا ایک سرچشمت ہی مصداق تھی اور اپنے اپنے زمانے میں انہوں نے ہدایت فرمائی توجہ ہے میرے طرف مل کر سلوات پڑھیں محمد و عالم عمد برم اس کے علاوہ ایک مصداق جو قرآن ہدایت کا مصداق قرار دیتا ہے وہ قعبت اللہ قعبہ مکرمہ کو بھی ہدایت قرار دیتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکم وحتل العالمین وہ گھر جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا مکہ کی بستی میں مکہ کی جگہ پر جو کہ بابرکت ہے اور مومنین کے لئے ہدایت ہے اس کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت متحرہ کو بھی ہدایت کہا گیا ہے اور وہ بھی انسانی نفوس کی تکمیل کے لئے ان کے کمال کے لئے ہمارے لئے حجت ہے اور ہمارے لئے رہنمائی ہے اور جہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت حجت ہے وہاں پر ان کی اہل البیت بھی ہمارے لئے اسی طرح سے حجت ہیں اور ان کی سنت بھی ہمارے لئے حجت ہے اللہ تعالی نے ہدایت کی چند اقسام بنائی ہیں پہلی ایک ہدایت ہے جو کہ عام ہے جس میں انسان بھی شامل ہے غیر انسان بھی شامل ہے لیکن انسان کے لئے ارشاد ہوتا ہے ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیئے ہم نے اس کو راستوں کی رہنمائی کر دی یا وہ شکر گزار بنے گا یا وہ کفران کرنے والا ہوگا دوسرے مقام پر ارشاد ہے ہم نے انسان کو دونوں راستوں کی ہدایت کر دی یہ جو ہدایت ہے یہ عمومی ہدایت ہے جو سب انسانوں کو شامل ہے جس میں انبیاء بھی شامل ہیں عیمہ بھی شامل ہیں عوصیاء بھی شامل ہیں لیکن ایک خاص ہدایت ہے جو خاص لوگوں کے لئے ہے اور وہ ہر ایک کے لئے نہیں ہے اس کو خداوند مطال اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبولنا وہ نیک لوگ جنہوں نے ہمارے راہ میں جہاد کیا کوشش کی ہدایت کو قصد کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کے لئے اپنے راستوں کی ہدایت کو کھول دیتے ہیں اس کے لئے اپنے راستے واضح کر دیتے ہیں دوسرے مقام پر ہے وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ عَئِمَّةٍ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا اسی طرح سے ہم نے ان لوگوں میں سے جو اولیاء اللہ ہیں کچھ کو عائمہ قرار دیا ہے لہٰذا امام بنانا کس کا کام ہے خداوند مطال کا کام ہے من بازیت کے لئے ہے یعنی سارے انسان امام نہیں ہیں بعض ائمہ ہیں جو ہدای امامت پر فائز ہوئے ہیں اور ان کا کام کیا ہے وہ اللہ کے راستے کی ہدایت کرتے ہیں لہٰذا جو جو شخص امام ہے اگر وہ ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے تو وہ تو امام بن سکتا ہے لیکن اگر وہ خود گمراہی میں ہو اور اس سے مسائل پوچھے جائیں اور اس کو مسائل کا پتہ نہ ہو تو وہ یہدون بے امرنا کا مصداق نہیں ہے تو جعلنا ائمتاں کا مصداق بھی وہ نہیں من سکتا اسی طرح دوسر مقام پر ارشاد ہے اولائک اللہزین حض اللہ فابہداہم مقتدح ایسے لوگ کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے اور ان کی ہدایت کی وجہ سے لوگ ہدایت پاتے ہیں یعنی وہ خود ہدایت یافتہ ہیں اور ان کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں ہدایت پاتے ہیں اسی طرح سے تیسری قسم ہدایت ایسی ہے کہ جو اخص ہے ایک ہدایت کی قسم عام ہوئی ایک خاص ہوئی اور ایک اخص ہوئی جو کہ انبیاء تاہرین اور خاص طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے کہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے لِنُّ رَيَّهُ مِن آيَاتِنَا ہم نے پیغمبر اکرم کو کیوں بے راج کرائی تاکہ ان کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِیرِ خُدَا وَنْدِ مُطَال سمی بھی ہے اور بصیر بھی ہے یہ لفظ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے ارشاد ہوتا ہے وَقَذَا لِكَ نُورِي عِبْرَاهِيمَ مَلَقُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَلَيَّكُونَ مِن الْمُوْقِنِينَ اور اسی طرح سے ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے ملکوت دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے لہٰذا یقین کی منزل ایک بہت اہم منزل ہے یہاں پر عرفاء و صالحین فائض ہوتے ہیں اور حضرت ابراہیم کو بھی وہ منزل خدا وندہ مطال ایسی ہدایت کر رہا ہے کہ جو ہدایت یقین کی منزل تک پہنچانے والی ہے لہٰذا اسی طرح سے دیگر انبیاء علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ارشادات موجود ہیں اس مقام پر کوئی فائض نہیں ہے یعنی یہ اخص ہدایت ہے یہ اس کے اوپر سوائے انبیاء و اہمہ اور اعصیاء کے اور کوئی فائض نہیں ہے اسی طرح سے سرات مستقیم کے بھی مراتب ہیں پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اتمام حجت کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت فرما دی ہے لہٰذا وہ کس طرح سے ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اعصیاء کو بھیجا اور وہ آئے اور احکام خداوندی کو ہم تک پہنچایا دوسرا احتنصرات المستقیم کا مطلب ہے عقیتے کا پختہ ہونا عقیتہ جو ہے وہ انسان خود قائم کرتا ہے دلیل کے ساتھ لہٰذا اللہ کے آثار کو دیکھ کر خدا کی توحید کو مان لینا یہ بھی کیا ہے ایک ہدایت کا سرات المستقیم کا عمل ذریعہ ہے تیسری چیز عمل اس میں انسان کی ذمہ داری ہے کہ اگر عمل کرے گا تو ہدایت یافتہ ہوگا اور اگر عمل نہیں کرے گا تو ہدایت یافتہ نہیں ہوگا تیسر چوتھی چیز جو ہے سرات المستقیم وہ ہے آخرت میں قیامت کے اوپر ایمان رکھنا اور قیامت کے دن اس کا ظہور ہے جس سے گزر کر انسان اپنی سعادت کی طرف عبدی سعادت کی طرف چلا جائے گا سرات مستقیم سے گزرنا ہوگا جو کہ جہنم کے اوپر سے ہے اور سب لوگ وہاں سے گزریں گے کوئی جو ہے کسی کے گزرنے سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی اور اس کو رحمت للعالمین سید الانبیاء المرسلین حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے اور اسی طرح سے اہمہ اتحار علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی ہے کہ جب اہمہ اتحار گزریں گے تو جہنم کی آگ جو ہے ان کو کوئی نقصان نہیں دے گی بلکہ اوپر سے آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے اور پھر اسی طرح سے صالحین کا مرتبہ ہے اور تنزلی کی طرف چلے جائیں تو پھر کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو مومنین ہیں اور وہاں سے جب گزریں گے تو ان کو کئی سال لگ جائیں گے اور وہ اپنے عذاب کو گزار کر پھر وہ آخرت ان کی جو ہے وہ نیک اور سعادت عبدی کی طرف چلے جائیں گے لیکن یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ایک قسم پر معین نہیں فرمایا کئی اقسام ہیں جہنم کی ایک وہ قسم ہے جس میں کفار و مشرقین کو ڈالا جائے گا مومنین کو ان کے ساتھ نہیں رکھا جائے مومنین کے لئے جو جہنم ہے وہ اور قسم کی ہے لیکن وہ بھی ہمارے تصور سے تو بالتہ رہے پتہ نہیں کیا ہے اس کا تو اس دنیا میں تصور ہی نہیں ہو سکتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ کفار و مشرقین کا مرتبہ اور ہے مبغزین اہل البیت کا مرتبہ اور ہے اور مومنین جو کہ محبان اہل بیت علیہم السلام ہیں لیکن گناہگار ہیں تو ان کا مرتبہ جو ہے وہ کچھ اور ہے سلوات پڑھیں محمد وعال محمد پر آخری بحث جو سورہ مبارکہ میں ہے اس سورہ مبارکہ کا ہم ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ خلاصتاً یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ تمام عقائد کو شامل ہے اور اگر انسان کا عقیدہ پختہ ہو جائے تو جتنا جتنا عقیدہ پختہ ہوتا چلے جاتا ہے عمل اتنا بہتر ہوتا چلے جاتا ہے لہذا اس کے اندر توحید ذاتی بھی موجود ہے توحید ذاتی سے کیا مراد ہے یعنی خداوند متعال کو وحدہ لا شریک ماننا اور اس کی دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ اس کے اندر لفظ اللہ استعمال ہوا ہے اور لفظ اللہ وہ ذات اس ذات کا نام ہے جس کے اندر نقص کا تصوری نہیں اور وہ فقط ایک ذات ہے جس کے اندر تصور نقص نہیں ہے باقی تمام ناقص ہیں فقط ایک ذات ہے جو کہ کمال مطلق ہے اور وہ اس کا نام کیا ہے اللہ اسی طرے سے اس سورہ مبارکہ کے اندر توحید افعالی بھی موجود ہے اور وہ بھی کیا ہے وحدہ وحدہ شریک خدا کے ساتھ مختص ہے اور اس کو ہم نے کہاں سے سمجھا ہے رب العالمین الحمدللہ رب العالمین یعنی تمام افعال کی نسبت خدا مندر مطالق کی طرف ہے اور پوری کائنات کی تدبیر اور رب ہونا یہ فقط وحدہ لا شریک کے لئے ہے تیسری چیز توحید عبادت معبود برحق ایک ذات ہے اور اس کو ہم نے کہاں سے سمجھ لیا ہے توحی فقط ایک ہی ذات ہے جو کہ عبادت کے لائق ہے اور اسی سے ہم عبادت کے لئے مدد طلب کرتے ہیں آخری عقیدہ جو ہے وہ ہے قیامت کا عقیدہ اور اس کو بھی ہم قرآن مجید اور سورہ مبارکہ سے سمجھ سکتے ہیں کہ مالک یوم الدین تو یہاں پر قیامت کا عقیدہ بھی اس کے اندر بیان ہو گیا اسی طرح سے تمام عدیان آسمانی کا ذکر بھی اس کے اندر موجود ہے اور تمام عدیان آسمانی کے اوپر جو تفوق رکھتا ہے برتری رکھتا ہے اس کا نام ہے مذہب شیعہ خیر البریہ اس کو بھی ہم نے ثابت کیا تھا کہ وہ بھی سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے اور کہاں پر موجود ہے اہدن السراط المستقیم اور اس کے اندر عقیدہ مہدویت بھی موجود ہے کہ کوئی ذات ایسی موجود ہے جو ہم اج کل کے لوگوں کے ہاتھ پکڑ کر خدا مند مطال تک پہنچانی والی ہو اور وہ سراط مستقیم حضرت قائم آل محمد علیہ صلی اللہ سلام ہیں لہٰذا اس کے اندر عدیان آسمانی سے لے کر امامت تک کا عقیدہ موجود ہے ایک اور خوبصورتی جو سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے توجہ میں اتطرف رہے عزیزان مل کر سلوات پڑھیں محمد وال محمد قرآن کا جو نظم ہے مربوط آیات جو ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ اسی وجہ سے تو لوگ کاسر آگئے قرآن پیش کیے گئے ابھی بھی اسرائیل نے قرآن پیش کیا ہے لیکن وہ قرآن اس کے مقابلے میں ناقص کیوں ہے کیونکہ وہ انسانوں کا بنہ ہوا ہے اور یہ وحدہ لا شریک خدا انہ مطال کی طرف سے ہے لہذا اس کے اندر کمال کا ربط موجود ہے کھاں سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے اللہ کی تمام صفات سے اس کی تعریف کرتا ہے شروع اللہ کے نام سے اللہ کون ہے اس کی تمام صفات حسنہ کو بیان کرتا ہے پھر جب تمام صفات حسنہ کو بیان کر چکا ہوتا ہے تو پھر انسان کو تعلیم دیتا ہے کہ تو تو ایک آجز سا انسان ہے تیرے پاس کو کچھ ہے ہی نہیں تیرے پاس کیا ہے لہٰذا اگر کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس وحدہ لا شریک سے طلب کر دعا مانگ اپنی اجزو کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے پھر انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تو خدا اندبطال سے کچھ مانگ اور جو کچھ مانگ نہ ہے تو وہ ہدایت اور سرات مستقیم مانگ اور کچھ نہیں ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کی تجلی قرآن کے اندر موجود ہے اور قرآن کی تجلی جو ہے سورہ مبارکہ فاتحة الكتاب کے اندر موجود ہے اور اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام ام الكتاب رکھا گیا ہے یعنی یہ اساس القرآن ہے قرآن کی ابتداء یہاں سے ہو رہی ہے آخری بحث جو اس کے اندر ہے وہ اس کے احکام فقہ ہی ہیں کچھ احکام ہیں کہ جو یہاں پر اس سورت کے ساتھ لازمی ہیں پہلا حکم یہ ہے کہ کوئی نماز نماز نہیں جب تک کہ اس کے اندر فاتحة الكتاب موجود نہ ہو نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس میں فاتحة الكتاب نہ پڑھی جائے لہذا ارشاد ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لا صلاة الا بفاتحة الكتاب کوئی نماز نماز ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر فاتحة الكتاب نہ ہو اور ایک مسئلہ اہم ترین مسئلہ جو ہے ہمارے اور ہمارے برادران اہل سنت کے درمیان جو اختلافی ہے وہ الحمد کے خاتمے پر آمین کہتے ہیں اور ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اس کا متعلق آمین کہنا یہ درست نہیں ہے ہمارے فقہ اس کو جائز نہیں سمجھتے تو اس کی وجہ کیا ہے دلیل اس کی جو مفسر قرآن حضرت اہت اللہ العزمہ سبزواری نے بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا اس کی ہدایت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور اس کے اوپر آمین کہا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے انبیاء اور رسول بھیج دیئے ہیں اپنی پوری ہدایت کا انتظام کر دیا ہے تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے اس سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے پہلے سے موجود ہے اور دوسری اگر اس کا جو ہے نسبت بندوں کی طرف ہو تو وہ سارے کے سارے وسائل پہلے سے انسان ہدایت طلب کر چکا ہے اور طلب کرنے کے بعد دوبارہ کہنا تو یہ بھی کیا ہے تحصیل حاصل ہے کہ ایک مرتبہ آپ کہہ چکے ہیں اہدن السراط المستقین دوبارہ کہنا آمین تو یہ بھی درست نہیں ہے لہٰذا آمین کہنا درست نہیں اور باقی رہا یہ کہ بعض کتب احادیث میں اہل سنت نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات نکل کی ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا ہے کہ آمین کہا جائے تو ان تمام روایات کی سندد کے اندر ہمارے علماء نے خدشہ بارج کیا ہے اور ان کی سندد صحیح نہیں ہے اور ہم کیوں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اس کے متعلق حضرت امام جعفر سادق علیہ السلام کی حدیث ہے جب امام جماعت کے ساتھ نمازہ پڑھ رہے ہوں اور آپ کہیں امام کہے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ رب العالمین آج ہماری یہ بحث الحمدللہ اختتام کو پہنچی انشاءاللہ اگلا درس جو ہے وہ شبال المکرم میں ہوگا ماہ رمضان میں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھنا اور خود بھی اپنے توفیقات کے لئے دعا کرنا